تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچیں کم کریں غوربہ کی تھوڑی بھی عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں چونکہ ایک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاوں کے لئے کہتے ہیں تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے اٹلوں میں روٹیاں کھائیں یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے ہیں دو چار باتیں سوچ کے نا وہ جیس کے گھر میں تین لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے ہیں خدا کے بندے کرتے ہیں کام لیکن محنت سے نہیں ملتا خدا کے فضل سے ملتا ہے پیرے اوپر فضل ہے تجھے اب باتیں آتی ہیں لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں ایک سفید پوش ہوتے ہیں جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے ان کو دیکھیں بالخصوص اپنے بہن بھانجوں میں قریبی رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے دوسری پیدا کریں تو چار خواہشیں اور کھڑی ہیں نفس تو بچے کی طرح ہیں اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں ان سے کوئی توقع نہیں یہ بچارے تو اپنے جگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے انہیں کیا خبر کے قریب کہاں بستا ہے جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں گزرتا جو اصل جگہ ہے تمہیں یہ جو تم ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتنے رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بڑے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آگئی ہے تو بڑے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر تیہیدے کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلہ کرے گی تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جب بچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے بچوں کے پراتھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکے سے مر گئی خدارہ مہربانی کریں گنجائش پیدا کریں بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے اپنے دل کا غنہ اپنے اندر لائیں جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقی عمل حطا فرمائے